جواز عریف صاحب نے وہاں پہ چیئر کیا یہ تہران میں اشرف غنی حکومت اور تالبان کے دیالوگ قطر میں نہیں تہران میں ہو رہے ہیں جو جے شنکر ہیں بھارت کے وزیر خارجہ ابراہم رئیسی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ اس وقت ملاقات ہو رہی تالبان کا ڈیلگیشن کہاں پہ ہے ایران تہران تازہ ترین رپورٹس کے مطابق تالبان نے کنڑ اور کندہار کی سرحدی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے کہ جس کے بعد سرحدی علاقوں میں آباد پاکستانیوں کے برے دن لوٹنے کا بڑا خدشہ پیدا ہو گیا ہے نہیں ٹارزن نہیں ہاں یہ سوال آپ کا بہت ہے میں ٹارزن ہم بالکل نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا کری ایک اگر پوچھے ہیں کہ آج یہ اہم ترین بات کیا ہے اہم ترین ہسٹوریکل اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کی کوئی آج کے دن کی ایک ایسی خبر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہسٹوریکل کہی جا سکتی ہے ہسٹوریکل وہ یہ ہے لیکن مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں تالبان اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کے نمائندوں کے درمیان ایران میں اچھا ایران میں تہران میں اور جواز ذریف صاحب نے وہاں پہ چیئر کیا یہ تہران میں اشرف غنی حکومت اور تالبان کے دیالوگ قطر میں نہیں تہران میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو انٹرسنگ بات ہے وہ یہ یعنی اس سے پہلے تو یہ ہوتا ہے افغان حکومت کے ڈیلیگیشن کا طرف نہیں یہ میں یہاں پہ تصنیم نیوز ایجنسی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انٹرا افغان ٹاکسن تہران جو ہے تہران تالبان تالبان تہران میں انٹرسنگ ویری انٹرسنگ اچھا اور دوسری جو اس کے ساتھ انٹرسنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جے شنکر ہیں بھارت کے وزیر خارجہ وہ موسکو جا رہے ہیں وہاں پہ دو روز کے لیے جو ہے وہ ہے ایک انڈیا رشیہ کی ایک سمیٹ اچھا ٹویڈ اور مختلف حوال میں تو رستے میں تہران رکھے ہیں وہ وہ فیول بھرمانے کے لیے تہران رکھے ہیں اور ابراہم رئیسی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ اس وقت ملاقات ہوئی تالبان کا ڈیلیگیشن کہاں پہ ہے ایران تالبان اور یہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں تو جاتے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے رکھ رہا ہوں اور وہاں پہ فیول بھرماؤں گا تہران میں تالبان اور تہران یہ دو دو الگ ایک اس کے بعد انہوں نے کہا فیول بھرماؤں کے میں نکل جاؤں گا میں جہاز کے لیے ایسے ہی رکھا ہوں چند گھنٹوں کے لیے لیکن وہ چند گھنٹوں کے لیے رکھنے میں ابراہم رئیسی سے بھی ان کی ملاقات ہوگئی اور ملاقاتوں کی جواز ذریع سے بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے اور کسی ہوئی اس کو بھی فیلال چھوڑ دیں لیکن اس کے بعد وہ مل کے وہ آگے موسکو کی طرف نکل جائیں گے انٹرسنگ خیل ہے بڑا انٹرسنگ ویژن کے اندر کھیل چور ہو رہا ہے اور اس میں جو اہم بات ہے تو ایک تو یہ خبر ہوگی امپورٹنٹ دوسری دو تین اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہیں کہ تالبان دیکھیں تالبان اور ان کے مذاکرات یہاں پہ ہونا یہ ظاہر ہے اس کو میرے خادصے لوگ سکتے ہیں کہ تالبان کے مذاکرات کا ایران میں ہونا کتنی بڑی بات ہے اچھا یہ جو جائے شنکر ہیں ان کی ان کا اسٹیاری جو موسکو جا رہے ہیں اور ایران رکے ہیں تو اس میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے افغانستان ہی یہ ذہن میں رکھیں بات تالبان سے بھی ملاقات ہو سکتی نہیں خود شہر نہ ہو نہیں خود دیکھیں وہ تو بیک ڈوٹ تو چل رہے ہیں نا تالبان کے اور انڈیا کے مطلب ہاں جب خبر باہر آتی تو اس سے پہلے بہت سارا کام ہو چکا ہوتا ہے خبر باہر آتی ہے نا تو خبر باہر آنے سے پہلے ایک کافی اس کو دیکھا جاتا ہے کئی طور پر انفرمیشن ہوتی ہے کئی طور پر ڈسنفرمیشن ہوتی ہے آپ کا کام ہوتا ہے آپ کی طرح سائفر کرتے ہیں اس کو تازہ ترین رپورٹس کے مطابق طالبان نے کنڑ اور کندہار کی سرحدی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے کہ جس کے بعد سرحدی علاقوں میں آباد پاکستانیوں کے برے دن لوٹنے کا بڑا خچہ پیدا ہو گیا ہے کوئی ٹارزن ہے سر ابھی تو پریشر آنے ہے پوری دنیا کا پریشر آنے ہے ہمارے ایکنومک حالات بھی جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کتی دیر تک ریزسٹ کریں گے اس پریشر کو نہیں ٹارزن نہیں ہاں یہ سوال آپ کا بہت ہے ہمیں ٹارزن ہم بلکل نہیں ہیں ہمیں بلکل پتا ہے اپنی کمزوریاں بھی لیکن ہمیں اپنی سٹرنٹس بھی پتا ہیں اور ایک کمزوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں بار بار پبلکلی بات کر رہا ہوں دو سال سے کر رہا ہوں کرتا رہوں گا جس دن تک میں اس دفتر میں ہوں ہمارے سب سے بڑی کمزوری نفسیاتی ہے مہر فیزیکل نہیں ہے ہماری کمزوری یہ ہے کہ اگر ہمیں آ کے کوئی سامنے بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی میں مائی باپ ہوں اور ابھی بتائیں کہ آگے کیسے چلنا ہے تو ہم وہی پہ بیک فوٹ پہ ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہوگا جب آپ لیٹنے کی عادت میں ہو کسی کے سامنے تو وہ اور اوپر آپ کے چڑھ دوڑے گا یہ چینج ہے ہم یہ کریں گے پولائٹلی کریں گے پرائگمائٹکلی کریں گے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی ایگو نہیں ہے کوئی بڑکے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس اب یہ کپیسٹی نہیں ہے پہلے ہی کتنے ملین یہاں پہ ہیں یہاں بھی لوکل ایشوز ہیں ہم نے اپنی پاپولیشن کا بھی خیال کرنا ہے پھر ان کے ساتھ جو مسکریانٹس جو ملٹنٹس جو غلط قسم کے لوگ آ جاتے ہیں وہ کون سبھالے گا ہم پہ آپ بلیم کر دیتے ہیں لیکن پھر نہ فینسنگ مانتے ہیں تو نہ بائیومیٹرک مانتے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہے نہیں اس لیے ہم یہ نہیں دیکھیں پاکستان سے زیادہ جنرس کوئی نیرہ افغانستان کے لیے میں بلکل وسوک سے کہتا ہوں دنیا کو بتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہم نہیں لیں گے ہمارے بھائی بہن ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے اس وقت سو ہم پہلے سے وان کر رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ بندوبست کریں تاکہ ان کا خیال رکھا جائے یہ ہماری جنروسٹی ہماری ایک کمپیشن ہے افغان لوگوں کے لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اچھی طرح مینج نہیں ہوگا مگر کتا کلامیمہ بدقسمتی سے ہاپنٹو انٹونیو گوٹیریز یو این کے جو چیف ہیں ان سے جنرل سیکیٹری ان سے بھی جب میں نے پوچھا ریفیجیز کے حوالے سے ہی ہی ہیڈ نو پلان ہی ہیڈ نو آنسر ابھی ایک بار پھر انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے اور کوئی ریسورسز اور پیسے کی کوئی انتظام نہیں کر رہا that being said sir انڈین رو کے ملوث ہونے کے پاکستان میں بہت سے شوائد ہمیں مل رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا اپ ڈیٹ کیا ڈوسیر پہلے بھی دے گئے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی پھر بھی خاموش ہے nobody seems to really care secondly also sir ابھی بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ روس میں موجود ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح طالبان سے ملاقات کر لی جائے ہمارا اس پہ کیا موقف ہے foreign office is quiet دیکھیں مہر جو آپ کی یہ بات ہے کہ اس طرح کا response نہیں ہے that's correct جو بات ہے کہ ہم کیا ہم تو دنیا کو یہ بتاتے رہیں گے ہم وہ forums جو legal political ہیں use کریں گے دیکھیں صبح اٹھتے ہیں شام اٹھتے ہیں پاکستان جی پاکستان پاکستان نہ ہوتا تو آپ کدھر چاند کا ٹکڑا بنے ہوتے پاکستان نہ ہوتا جو رئی سے ایک اثر ہے وہ بھی پوری ہو جاتی جتنی محنت ہم نے کی ہے آپ کو جلانے کے لیے کوئی صلاح کرانے کے لیے تو ابھی کہ آپ نہیں مان رہے تو پھر ہم یہاں بیٹھے ہیں ادھر افغانستان کے اندر جو ہو رہے ہیں ہم تو نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں جتنی محنت ہم نے کرائی ہے صلاح کرانے کے لیے ابھی بھی ایک تحریری معاہدہ جو ہے افغان تالبان کی طرف سے یہ امید کی جاری ہے کہ اگلے ماہ تک پیش کر دیا جائے گا اس کا کیا کامیابی سکسیس کا جو پورا کریڈٹ ہے کیا ہم لے سکتے ہیں this was our leverage over the taliban that یہ بھی ہو رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں میں کوئی کریڈٹ ایسا نہیں لینا چاہتا ہمارا کام کریڈٹ لینا نہیں ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا facilitate کرنا سمجھانا اس سے آگے ہمارے پاس کوئی ایسا یہ cloud leverage پتہ نہیں دنیا تو کیا کیا باتیں کرتی رہی ہے کسی کے پاس بھی اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس جو تعلقات کوئی روابط ہیں ہم کوشش کرتے رہیں گے لیکن at the end of the day یہ افغان قوتوں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے حالانکہ میں ریزسٹ کرتا ہوں یہ چیز انیلسٹ کی ٹوپی اپنی پہن کے یہ بتا سکتا ہوں very clearly کہ جب insurgent اس طرح progress کر رہا ہو تو وہ کسی بہت بڑی negotiation کے mood میں کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی position of full strength لگ رہا ہے انڈینز نے ٹھان لیا کہ پاکستان کو دو وقت بھی چینسیں نہیں سونے دینا اسی کی وجہ سے پاکستان چوبیس گھنٹے tension میں رہتا ہے اب نئی خبر یہ ہے ایس جیش شنکر جی جو انڈین فورم نیسٹر ہیں وہ رشے جاتے سمیں ایران میں رکھے ہیں کچھ دیر کے لیے جہاں پر تالیبان کے نیتا بھی ہیں اور وہاں پر ایران کے نیتا مل کے لگتا ہے کوئی deal کروانے جا رہے ہیں اسی کی سوچ سوچ کے پاکستان tension میں ہے اب کہہ رہے ہیں کوئی نیا بڑا game چالو ہو گئے اس region کے اندر اور انڈیا کچھ نیا game کھیلنا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستانی میڈیا میں ماتم کا سا محول ہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا ہمارا اور جو دوسری طرف پاکستانی NSA وہ tension میں آیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے تو ہم پاکستان survive نہیں کر پائے گا کیونکہ کتنے ریفیجی آنے کا خطر ہے پاکستان میں پہلے سے ہی اتنے لاکھوں ریفیجی ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں اس کے بعد ہم کس طریقے سے اپنے ملکوں سمع لیں گے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ٹکر کا ان کے ساتھ ان کو لوٹنے کے بعد چائنا بھی چلا جائے گا پاکستانی میڈیا خالی خیالی پلاو میں اور چوبیس گھنٹے پروپاگنڈا میں لگی رہتی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھینکیو فرنڈ جہین